بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابود و ایا کنستہین میں اس وقت بالخصوص اپنی ڈیرہ اسمائل خان کی عوام سے مخاطب ہوں کہ یہ جو کچھ سیاسی مداری جو طریقہ انصاف کی ہماری جو مخالف سیاسی پارٹی ہیں اور سیاسی مداری ہیں اور سیاسی مخالف ہیں یہ پرابیگنڈے کر رہے ہیں اور لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین ارسا خاندان جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے میرے خاندان نے میں نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی ہے عوامی سیاست کی ہے اور کارکردی کی بنیاد پر ہمیشہ ووٹ بانگا ہے اور الحمدللہ دوہزار تیرہ میں جب پہلا الیکشن ہوا اس پہ جیتے کے بعد کارکردی کی وجہ سے عوام کی محمد کی وجہ سے عوام کے ساتھ کی وجہ سے جتنے بھی الیکشن ڈی ای خان میں ہوئے ہیں الحمدللہ تمام الیکشن بھرپور طریقے سے بھاری لیڈ کے ساتھ الحمدللہ عوام کی محبت کی وجہ سے ہم نے جیتے ہیں جس پر میں عوام کا شکر گزار ہوں میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سٹی وان پر سٹی ٹو پر اور ایم این اے پہ ہم لوگ الیکشن لڑیں گے بھرپور طریقے سے لڑیں گے ہمارے تمام جو دوست ہیں ہمارے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ہماری پارٹی کے لوگ ہیں تمام دور ٹو دور کمپین اپنی شروع کر دیں آلریڈی بہت سے ہمارے دوست اپنی کمپین کر رہے ہیں عوام کی خدمت ہم کر رہے ہیں میں صرف اترا بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے پورے نو مہینے سے جو فستائیت جو انتقامی کروائیاں اور جو زیادتیاں ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور میرے اور میرے خاندار کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ کسی نے ڈھکی چپی نہیں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ حکومت آہونے کے بوجود میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خلاب میں جتنی عوام کی خدمت ہم نے کی ہے الحمدللہ اپنے ہلکے میں بھی اور اپنے ہلکے سے بار بھی کسی نے نہیں کی آج بھی الحمدللہ اس حالات میں کہ نو مہینے سے میں بار ہوں لیکن کوئی ٹراسامہ رہا جلتا ہے تو الحمدللہ ہماری ٹیم اس کو بنا رہی ہے اور عوام کے بچوں کی تکلیف کا ہمیں آج بھی درد کا ہمیں احساس ہے اور اسی احساس کی وجہ سے یہ عوام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے محبت کا دلوں میں جو رشتہ ہے ہمارا محبت کا وہ کسی بھی چیز سے نہ ختم ہوگا نہ ان سے ختم ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ کوئی تو ختم کر سکتا ہے میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کلیکشن کا بہت جلد اعلان تاریخ کا ہو جائے گا شیڈیول آ جائے گا اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اس لیکشن میں حصہ لیں گے اور عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ حکومت بنائیں گے انشاءاللہ عمران خان پاکستان کا وزیراعظم ہوگا انشاءاللہ تمام صبح میں میری حکومت ہوگی اور انشاءاللہ جو خدمت کا سفر سادش کی تیت عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت نے روک دیا تھا اور جس طریقے سے مہنگائی انہوں نے عوام پہ لائی ہے جس طریقے سے انہوں نے اکانومی کا تختہ نکالا ہے جس طرح انہوں نے عمران کو خراب کر دیا ملک کے دوبارہ انشاءاللہ وہ سفر دوبارہ جاری ہوگا انہوں نے جو کرپشن کا بزار دوبارہ گرم کیا حکومتیں آنے کے بعد چاہے وہ کام حکومتیں تھی ان کی یا چاہے ان کی اپنی پی ڈی ایم کی حکومت تھی ایک کام نہیں کیا صرف ٹنڈر لگا کر پیسہ کھایا ہے اور جو ہمارے کام شروع تھے ہمارے پروجر شروع تھے ہمارے پروجر بڑے دور تھے ان کو روک کر رہے ہیں انہوں نے ثبوت دیا یہ بات کا کہ یہ لوگ عوام کے دشمن ہیں عوام کے مسائل کا حل لیں چاہتے ہیں آج بھی الحمدللہ ہمارے کاموں کے لیے ہم محلت کر رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے وہ کام مکمل ہو رہے ہیں اور ہمارے وہ کام ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ہونے تھے جتے بڑے بڑے کام تھے جتے عربوں کے پروجرٹ تھے وہ اس طریقے سے انہوں کی رکاوٹ کی وجہ سے فانڈ رکنے کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار نہیں ہوئے بلکہ تقریب نہیں تمام کے تمام رک گئے ان کی وجہ سے کیونکہ یہ انتقامی سیاست یہ گھٹیا سیاست یہ عوام کے مسائل حل نہ کرنے کی سیاست یہ سیاست کہ نہ خود کام کرنے کروں گا نہ کسی اور کام کرنے دوں گا یہ سیاست ان کا وطیرہ ہے اور یہ سیاست ان کا وطیرہ رہی ہے اور اسی لیے عوام نے ان کو مسئلات کر کے ہمارا انتخاب کیا ہے کیونکہ ہماری سیاست کا وطیرہ یہ ہے کہ خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی مسائل کا حل نکالنا چاہیے لوگوں کو روزگار دینا چاہیے لوگوں کے بنیادی سہولیات دینی چاہیے اور اگر یہ کام کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے کام میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ اس کو کام کرنا دیا جائے میں آپ سب کا شکر گذار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا جو عزت آپ نے ہمیشہ ہمیں دیا ہے انشاءاللہ اور جو محبت ہماری قائم تھی انشاءاللہ قائم رہے گی اور جو ہمارا خدمت کا سفر تھا محبت کا سفر تھا سیاسات کا سفر تھا انشاءاللہ وہ اسی طرح جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہم اس مقصد کے لیے انشاءاللہ اپنا تان ماندھان انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح عوام پر قربان کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ